اچھا پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کتنے ہی ہم مدرسہ اٹینڈ کر رہے ہیں کتنے عرصے سے نمازوں کے سلسلے میں اس کی فضیلتیں سن رہے ہیں لیکن ابھی تک نماز میں اس طرح کی ایک سستی آتی ہے کہ جس طریقے سے یعنی کوئی بھی رغبت ایسے نہیں ہوتی کہ اس طرح ایک شوق ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں دل کے اندر ایک ولولا پیدا ہو رہا ہے دوڑ کے نماز کی طرف جا رہے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں یہ کیفیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تو نماز میں جو سستی ہے اس کا کیا کیا جائے تو دیکھیں اس کے لیے بھی یہ سوال آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھا گیا تھا ایک جوان نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا ملی بہت ہی مشکل کام ہے آخری منٹوں میں بھی بہت ہی مشکل سے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اب میں کیا کروں تو آیت اللہ بہجت نے کہ نماز میں سستی کا علاج اس نوجوان کو بتایا تو پہلا یہ دو علاج بتائے ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن کم سے کم دو علاج ایک تو فرمایا انہوں نے کہ قلل من شرب الماہ پانی کم سے کم پیا کر یہ بہت سے آرہے افراد کو ہو سکتا ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیکل سائنس آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہم لوگ اسی کو زیادہ آثنٹیک اور حجت سمجھتے ہیں اگرچہ بہت سے روایات میں بھی زیادہ پانی پینے کی ممانعہ تھائی لیکن یہ کہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ پانی پینے چاہیے اور روزانہ اتنے گلاس تو ضرور ہی پانی پینے چاہیے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے جتنی سائنس نے اپنے اندر تیزی کے ساتھ نظریات تبدیل کی ہیں اور کسی بھی علم نے شاید اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کی تو بہرحال قلل من شرب الماہ یعنی پانی کو کم سے کم پیو بہت زیادہ پانی پینے سے بھی نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا دوسری چیز آیت اللہ بحجت نے اور فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت ہے بلکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 وَرَبُّكَ الْغَنِي وَرَبُّكَ الْغَنِي وَذُرْرْرَحْمَةِ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو نماز میں سستی اور کاہلی اور ایک جو بے اتنائی سے پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی وَرَبُّكَ الْغَنِي وَذُرْرْرَحْمَةِ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے وہ بچے اور نوجوان کے والدین جن کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کوشش کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ان کو بھی آپ یہ بتائیں کہ چھوٹی سی ایک آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا وَرَبُّكَ الْغَنِي وَذُرْرْرَحْمَةِ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 یہ بچے سے کہیں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لے تو آپ کچھ ہی دیکھیں گے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی اس کے اندر ایک رونما ہونے لگے گی اور نماز کی طرف خود بخود رغبت ہو جائے گی پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چلیں نماز کی طرف اگر چلے بھی جاتے ہیں تب بھی نمازوں میں خوشو خضو پیدا نہیں ہوتا نمازوں میں خوشو خضو اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ علماء ہی سب سے زیادہ بہتر دے سکتے ہیں تو آیت اللہ بہجت نے اس کے بھی نمازوں میں خوشو خضو کے لئے کیا کریں ویسے جو بہت پرانا گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے نماز میں خوشو خضو کے 35-40 طریقوں کے اوپر ہماری کلاس ہو چکی بہت اگرچہ اس کو 7-8 سال ہو گئے کلاس کو لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے ذرا نئے انداز سے دوبارہ ہوا کلاس لینی ہوگی تاکہ سب کے لئے پھر فائدہ مند اور کارامت ہو جائے اس میں پریکٹیکل طریقے ہم ذکر کریں گے کہ نمازوں میں ہم خوشو خضو کیسے پیدا کریں آیت اللہ بہجت کے صرف دو طریقے آج انہوں نے فرمایا ایک تو امام زمانہ علیہ السلام سے توسل حقیقی پیدا کریں اور دوسرا یہ کہ نمازوں کو ان کے اول عقاد میں ادا کریں پھر آپ خود دیکھیں گی اگر آپ نے اس بات کا احتمام کر لیا امام زمانہ سے توسل حقیقی کیسے پیدا کریں خود ایک تفصیلی موضوع ہے جو انشاءاللہ پندرہ شابان کے سلسلے میں جو امام زمانہ سے متعلق ہماری ایک نشست ہوگی اس میں اس بات کو ذکر کریں گے اور نمازوں کو ان کے اول عوقات میں آدائے گی خود اس بات کا لازمہ بن جائے گی کہ آپ کا نمازوں میں خوشو خضو خود بخود پیدا ہو جائے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نمازوں کو بہت زیادہ لیٹ کرتی ہیں ڈیلے کرتی ہیں کاموں پہ کام کرتے چلے جا رہی ہیں اپنے گھرے لو اور نماز کو پسے پوش ڈال کر آخری عوقات تک پہ کھیشتی ہوئی لے جاتی ہیں تب یہ ایسا ہوتا ہے اگر اول وقت میں ادائیگی کا احتمام ہو تو خود بخود خوشو خضو پیدا ہو جائے گا برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین